کونشی ہوا دوستو کرکوز باسکٹ بول کے سیزن 3 کے فائنل میچ کے پارٹ 2 میں آپ لوگا ہاردک سواگت ہے اور دوستو یہ والا جی اپسوڈ یہ فائنل اپسوڈ دینے والا ہے کرکوز باسکٹ بول کا اور اس کے بعد سے اس سیریز کے ایک بھی اپسوڈ نہیں آنے والے دوستو اس اپسوڈ میں بس آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ نہ چاہم گوا کہ اس ویڈیو کو بس پورا دیکھ لینا تو اب بس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہانی کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو ہیگا ہوتا ہے وہ ایک نمی ریڈی ہو جاتا ہے اندر آنے کے لیے اور سینجی اس بات سے اداعت ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پایا اور اسے معافی مانگ رہا ہوتا ہے مگر وہیں پہ جو ہیگا ہوتا ہے وہ اس کو بولتا ہے تمہیں سوری بولنے کی کوئی بھی ضرور نہیں تمہاری وجہ سے میں نے فگر آؤٹ کر لیا کہ اس کو کیسے ڈیفیٹ کرنا ہے یہ سن کے سینجی کو تھوڑا بہت اچھا لگنے لگتا ہے اور پھر میتوں پر اس کے سر کی اوپر ٹاول رکھتا ہے اور اس کو سہانبوتی دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے جو سینجی ہوتا ہے وہ کافی زیادہ بھاگوک ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور دوسری طرف راکوزانگ را کوچ ان کو بتا رہا ہوتا ہے دیکھو جیسا چل رہا ہے نا ویسے چلنے تو ایسی سکور کرتے رہو جو گیپ ہے اس کو مینٹین کر کے اب کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب گیم ختم ہونے کا سم ہے اس لئے ہاں ایک سکور کرتے رہنا چاہیے تب ہی آکاشی ریو کو بتاتا ہے ہی ہیوگا واپس کوٹ پر آ رہا ہے اس لئے اس کو روکنے کے کام تمہارا ہے اور اس کے اوپر 4 فالسز کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کو کیا کیا کرنا ہے بٹ مائزومی کو کچھ بھی نہیں بولتا اور وہاں پر جو مائزومی ہوتا ہے وہ اپنے مند میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے سبھی کو سب کچھ بتا دیا بٹ میرے کو کچھ بتایا کیونکہ میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے ایسی چھوڑ دے گا بٹ مجھے ایک عجیب فیلنگ آ رہا ہے کہ جو آکاشی ابھی ہے نا وہ ایک ہم ڈیفرنٹ ہو گیا پہلے والے سے پھر سبھی لوگ کوٹ پر واپس آنے لگتے ہیں وہیں پہ جو ٹیپ پہ ہوتا ہے وہ جاہر ہوتا ہے تب ہی ریکو اس کو روکتی ہے رگو کو ہیوگا کو پاسht کر رہے تھا اور اس کو ڈوکنے کے لئے ریو آیا رہتا ہے تب ہی ہمیں پاسٹ کا سین کہا جہاں کے ہیوگا ہوتا ہے وہ کافی hvis will پھر ہے اور نروس فیل کر رہا Gas ابھی تو کافی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھا کیا ہو گیا تب ہیوگا بولتا ہے پلیز مجھے strap کرو اور وہیں پہہ جو ریکو دیا وہ اس کو ایک جو اپ مہeled دل جس کی وجہ سے انجھ کر دیا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور تب ہی پریزنٹ ٹائم میں جو ہیوگا ہوتا ہے وہ باسکٹ کر دیتا ہے اور جو ریو ہوتا ہے وہ اپنے منم سوچ جاتا ہے اس کی فور فالس ہے مگر پھر بھی یہ کافی اچھے طرقے سے کھیل رہا ہے اور پھر تب ہی سیرین والے اور جو غزان والے ہوتے وہ کافی تکڑے طرقے سے کھیل رہے ہوتے ہیں ڈیفنس کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسری سے پھر جو بال ہوتا ہے وہ ریو کے پاس ہوتا ہے اور وہی پہ وہ ہیون شوٹ لیتا ہے جہاں پہ جو ہیوگا ہوتا ہے وہ ایک دم اچھل جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے اور تب ہی ہمیں دکھایا ہے تو وہ ایک فیک ہوتا ہے جہاں پہ جو ریو ہوتا ہے وہ ارٹھ شوٹ لیتا ہے اور سبھی لوگ سوچ رہے ہیں اب جو پکا ہیوگا فال کر دکھا اس کو باہر بیٹھنا پڑ جائے گا جہاں پہ ایک ریو دیکھتا ہے کہ جو ہیوگا اس کے پیر ابھی بھی زمین پہ ہوتے ہیں اس نے بھی ایک فیک کیا تھا اور وہی پہ ہیوگا بتاتا ہے کہ میں اب تم کو ایک کھولی کتاب کی طرف پڑ سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا جو ارٹھ اور ہیوگا کا شوٹ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے تم بس اپنے سینٹر آف گریوٹی آگی چھکا کے رکھتے ہو اور کبھی بھی آگے پیچھے کر سکتے ہو جس کی وجہ سے تم ارٹھ اور ہیوگا شوٹ لے لیتے ہو پھر تب ہی دونوں اچھل جاتے ہیں اور وہی پہ جو ریو ہوتا ہے وہ بال پہل لیتا ہے مگر ہیوگا بال کو ٹچ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے جو بال ہوتا ہے وہ ریباؤن کے طرف آ جاتا ہے پھر تیپے اور نیویا کے بیچ میں لڑائی چالی جاتا ہے کون ریباؤن لے گا مگر تب ہی تک میں جو ہیگا ہوتا ہے اس کے پیر کا درد کی وجہ سے وہ زیادہ فوس نہیں لگا پا رہا اور سب ہی کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ ہاں اس کے پیر میں درد ہے بر جو تیپے ہوتا ہے اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں رہتی کہ ہاں میری انجری ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی میرے کو بس اس مومنٹ پہ اپنا بیش دینا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے انجری کی وجہ سے بھی آگے بڑھتا جاتا ہے دب ہی ہیوگا اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے ہم لوگ ایسے ہی ہیں نو مائٹر باٹ ہمارے اوپر کچھ بھی ہو ہم لوگ کو آگے بڑھتے جاتے ہیں جہاں پہ کی وہ تیپے کو اور موٹیویٹ کرتا ہے اور بولتا ہے تم بھی اتنا زیادہ سلو کب سے ہوگے اور اچھے سے کھیلو اور وہیں پہ جو ٹیپے ہوتا ہے وہ اگرام اچھلتا ہے اور فاس طریق سے گھوم کے وال لے کے کاغمی کو پاس کر دیتا ہے جہاں پہ جو کاغمی ہوتا ہے وہ اگرام اچھل کے باسکٹ کر دیتا ہے پھر ریو اور ہیوگا دونوں آمنے سامنے ہوتا ہے جہاں پہ جو ریو ہوتا ہے وہ اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ میں کافی زیادہ دینجرس ہو چکا ہے کیونکہ اس نے فگر آؤٹ کر لیا اور ہیوگا میں کیسے لیتا ہوں بہت ابھی بھی میرے پاس ایک چیز ہے وائد جس کی مدد سے ہمیں کافی اچھے تک یہ سے باسکٹ کر سکتا ہوں مگر وہیں پہ وہ سوچنے رکھتا ہے کہیں اس نے وائد کے لیے ہوئی تو کچھ نہیں سوچ کے رکھا ہے تب ہی وہ وائد شوٹ لینے جا رہا ہوتا ہے جہاں پہ کہ تیت سوہ فگر آؤٹ کر لیتا ہے کیسے کر کے یہ وائد شوٹ کام کرتا ہے جہاں پہ کہ وہ بتاتا ہے کہ جب ریو وائد شوٹ لینے جا رہا ہوتا ہے تب وہ ہیوین اور ارڈ شوٹ سے کافی زیادہ اپنے لور نیچے کرتا ہے اور جب وہ اچھلنے والا ہوتا ہے تب وہ اپنا پورا کمر نہیں اوپر کرتا تھوڑا سا بچا کے رکھتا ہے پر جو اپوننٹ ہوتا ہے وہ اپنا پورا کمر سیدھا کر لیتا ہے اور وہیں پہ یہی کاران ہوتا ہے کہ وہ جمپ نہیں کر پاتا مگر دوسری طرف جو ریو ہوتا ہے اس کے پاس ابھی بھی سٹرنٹ باقی رہتا ہے اور وہ اپنے پورا کمر کو انیلائز کر کے اس کے سٹرنٹ ابزورف کر کے اچھل جاتا ہے اور باسکٹ کر دیتا ہے بٹ وہیں پہ جو ہی ریو ہوتا ہے وہ ایک دم اچھل جاتا ہے باسکٹ کرنے لیتا ہے جہاں پہ یہ جو ہیگا ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے بھائی ریکو نے مجھے کچھ زیادہ ہی جوڑ سے مارتا ہے جس کی وجہ سے مجھے کاشی زیادہ درد ہو رہا ہے تب ہی وہ سوچتے نہیں یہ میری ٹیم کے لئے مارتا ہے تو مجھے اچھلنا ہی پڑے گا اور وہیں پہ وہ اچھل جاتا ہے اور اس کا وائد بھی روک دیتا ہے تب ہی سری والے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں جہاں پہ کہ وہ ایک دوسری کو پاس کر کے ٹیپے تک پہنچا دیتا ہے جہاں پہ کہ ٹیپے اچھل جاتا ہے باسکٹ کرنے کے لئے مگر تب ہی وہ بال نیچے پھیک دیتا ہے اور ہیگا کو پاس کر دیتا ہے جہاں پہ کہ ہیگا تھری پوائنٹر لے کے باسکٹ کر دیتا ہے پھر مائلز ہمیں اکشی کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے بھائی اتنا کچھ ہو رہا ہے اکشی کچھ کر کے انہیں وہ اگنم شانت کی ہے تب ہی اکشی بال لے کے آگے جا رہا ہوتا ہے جہاں پہ کہ وہ دیکھتا ہے کہ آگمی ایک دم زون میں گھسا پڑا ہوا رہتا ہے اور وہیں پہ جیسے وہ اس کے باؤنٹری میں پیر رکھتا ہے تب ہی وہ اپنے ٹیم میٹ کو پاس کر دیتا ہے جہاں پہ کہ سبھی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آگمی کا پاور اتنا زیادہ ہے کہ آگمی بھی اکشی بھی ڈڑتا ہے اس کے باؤنٹری میں جانے سے اس لئے اس نے پاس کر دیا کیا پھر ہمیں پاسٹ کا سین دکھایا تھا جہاں پہ یہ جو آکاشی ہوتا ہے وہ اپنے مند میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کیسے کر کے آگمی نے باہر بار زون کے در جا رہا ہوتا ہے یہ کافی زیادہ سرپرائزنگ ہے میرے لئے اور وہ سوچتا ہے کاش میں بھی ایک بار ایکسپریئنس کر سکتا اور وہیں پہ وہ اپنا پورا فوکس لگا دیتا ہے اور دور کے پاس پہنچ تو جاتا ہے مگر وہ اس کو اوپن نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے لئے اور زیادہ انٹینس فوکس چاہیے ہوتا ہے اس کو اوپن کرنے کے لئے جہاں پہ یہ آمی نے اس کو بڑی آرام سے کر سکتا ہے تب ہی وہاں پہ اس کے دوست آ جاتے ہیں اور بول رہے تھے اکاشی یہاں کیا کر رہا ہم تمہیں تو دونڈ رہتے ہیں اور اکاشی بولتا ہے ہاں بول لو کیا ہوا تب ہی وہ لوگ بتاتے ہیں کل ہمارا میچ ہے تو ہم سوچیں کہ تھوڑے بہت پریکٹس کر لیں اور وہاں پہ اکاشی بولتا ہے ہاں میرے بھی یہی کچھ سوچ رہا تھا کیونکہ ہم لوگ ایک میچ کریں ابھی اسی وقت اور وہاں پہ بولتا ہے ہاں تو ٹیم کیا ہوگی اور وہاں پہ اکاشی بتاتا ہے تھری آن ون کرنا چاہتا ہوں میں اور وہاں پہ وہ لوگ بول رہے تھے ہاں بھائی مطلب پتا ہے ہمیں کہ ہاں تم بہت زیادہ سٹرانگ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم تینوں کو بڑی آرام سے ہرہ سکتے تمہیں تھوڑی ڈیفکلٹی تو ہوگی ہی اور وہاں پہ اکاشی ایک دو سمائل کرتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ڈور ہوتا ہے وہ اوپن ہو رہا ہوتا ہے دھیرے دھیرے پھر تب ہی اچانک سے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تینوں کو کافی زیادہ تھکے ہوئے رہتے ہیں اور زمین پہ پڑے ہو رہتے ہیں اور وہ لوگ ہاف رہتے ہیں وہاں پہ جو اکاشی ہوتا ہے وہ ہاف بھی نہیں رہا ہوتا ہے اس کو پسینہ تک نہیں نکلا رہتا ہے اور وہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اکاشی تو صحیح میں مانسٹر ہے اور اکاشی بتاتا ہے ایک ہو یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارے ٹرم کارڈ ہونے والا ہے اور اس کے بالے میں کسی کو بھی پتا نہیں لگنا چاہیے یہ میں تب ہی استعمال کروں گا جب راکوزان بہت بڑے ڈینجر میں ہوگا اور پھر پیسنگ میں جو راکوزان والے ہوتا ہے ان کو کافی در ڈیفکلٹی فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے کاغیمی کی وجہ سے ایک دو پہلے کاغیمی کا ڈومین اوپر سے جو کروکو ہے وہ بال کبھی بھی سٹیل کے لے جا سکتا ہے اس کا بہت بڑے خطرہ رہتا ہے ان کو اور تب ہی ان کا ڈر سچ بھی ہو جاتا ہے جہاں پہ جو کروکو ہوتا ہے وہ بال لے کے چلا جاتا ہے اور ٹیپے کو پاس کر دیتا ہے جہاں پہ جو ٹیپے ہوتا ہے وہ نیبیہ سے لڑ رہا ہوتا ہے اور آگے بڑھ رہا ہوتا ہے مگر وہی پہ نیبیہ بھی اس کو آگے جانے نہیں دی رہا ہوتا ہے مگر تب ہی جو کاغیمی ہوتا ہے وہ آتا ہے ہیلپ کرنے کے لئے اور تب ہی اسی کا فائدہ اٹھائے کے ٹیپے گھوم کے جاتا ہے اور باسکٹ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد جو آکاشی ہوتا ہے وہ اپنے ٹیم میمبرز کو بولتا ہے اے تم چاروں کو چاروں ایک دم آگے بڑھ جاؤ اور یہاں سے واپس مت آنا تب ہی رہو بولتا ہے کہیں تم اندر تو نہیں جانے والے نا اور وہی پہ وہ اس کو اپنی بڑی بڑی آنکھیں دکھاتا ہے جس سے وہ ڈڑ جاتا ہے پھر اس کے بعد جو آکاشی ہوتا ہے وہ بال لیتا ہے اور بڑے ہی آزام سے پھیکتا ہے مگر وہ بال اپنی سپیڈ میں جاتا ہے آگے کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں پاتا اور وہی پہ وہ لوگ سوچ رہتے ہیں بھائی آکاشی دھل کیوں نہیں رہا وہ اکیلا وہاں کیوں کھڑا ہے تب ہی اس کے بعد جو سیرین والے ہوتے ہیں ان سے بال لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہی پہ جو بال ہوتے ہیں وہ کاغمی کے پاس ہوتا ہے پھر کاغمی ایک دم فل سپیڈ میں بال لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے جہاں پہ کہ وہ ایک دم اچھل کے باسکٹ کرنے والا ہوتا ہے مگر جیسے ہی وہ آکاشی کے پاس پہنچتا ہے ویسے آکاشی اسے بال بڑی آرام سے لیتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ سے بال لے لیتے ہیں اور تب ہی کاغمی فیزل کے ایک دم کوٹ سے باہر ساتھ آ جاتا ہے اور وہی پہ آکاشی بولتا ہے کہ تم نے مجھے گلت سمجھ یہ لگتا ہے تو میرے سپیاریٹی کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اور تب ہی آکاشی بھی زون کے اندر آ چکا ہوتا ہے جس کو دیکھے سبی لوگ حیران تھے اور تب ہی وہ ایک دم فل سپیڈ میں نکل جاتا ہے باسکٹ کرنے کے لیے جس کو دیکھے کاغمی پیچھے نہیں آٹھا اور وہ بھی زون میں گھوسا پڑا رہتا ہے جس کی ویسے وہ بھی ایک دم فل سپیڈ میں چلا جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے اور دونوں ہی دوسرے سے کٹا رہے ہوتے ہیں تب ہی آکاشی زون کے اندر رہتے رہتے ہیں ایمپرر آئے کا استعمال کرتا ہے جہاں بھی جو ہیگا اور جو ٹیپے ہوتے ہیں دونوں کو دونوں اپنے گھٹنے نیچے کر دیتے ہیں کیونکہ آکاشی نے بولا تھا اس کے بعد گرکو اور کاغمی دونوں کو ٹرائے کرتے ہیں اس کو روکنے کا مگر وہی پہ آکاشی فیک دیتا ہے اور ایک دم اندر گھوس جاتا ہے اور آکاشی بولتا ہے یہ گیم تب ہی ختم ہوگا جب تم لوگ ہار جاؤ گے تب ہی جو ریکو ہوتی ہے وہ ترن ٹائم آٹ لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو سوچنے اور سمجھنے کا ٹائم مل جاتا ہے کہ ہاں آگے کیا کرنا ہے بڑ تب ہی سبھی لوگ ایک بات پہ ہیڑی کر جاتے ہیں جو کاغمی ہے نا وہی ہمیں اس ڈینجر سیچویشن تو باہر نکال سکتا ہے اور اسے کوئی بھی ڈس اگری اس لیے نہیں کرتا کیونکہ جب وہ لوگ جنریشن میرکل سے لڑ رہے ہوتے ہیں نا تب کاغمی ہی ہے جو ان کو ہر بار بچاتے ہوئے ہیں اور آگے بھی بچاتا رہے گا اور اب جو ساری ہوپ ہے وہ کاغمی کے اندر ہے کہ ہاں وہی کچھ کر کے دکھائے گا اور اپنی ڈیم کو جتائے گا اس کے بعد جو آوینے کے دوست ہوتے ہیں وہ لوگ اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہی آوینے تم جو پہلے بول رہے تھے کہ جو کاغمی میں وہ اور زیادہ ڈیپ جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور وہ بتاتا ہے میں نے تو بس اس کو میٹا فور کی طرح یوز کیا تھا دیکھو جب تم زون کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تب تمہارے سامنے ایک گیٹ ہوتا ہے اس کو اگر کھول کے اندر تم گز گئے تو تمہاری جو سکیل سے وہ پولیش ہوں گی پھر بھی اگر تم اور زیادہ ڈیپ جاتے رہے نا تو تم اپنے پوری بوڈی کا میکس لیول تک پہنچ جاؤ گے بر اگر تمہارا اس سے بھی من نہیں پڑا اور ڈیپ جاتے گئے تو تمہیں ایک اور بڑا سا گیٹ ملے گا جس کے سامنے ایک گیٹ کیپر ہوگا پھر سبی لوگ پوچھتے اچھا وہ گیٹ کے اندر کیا ہے اور وہیں پہ وہ بتاتا ہے دیکھو میں نے آج تک وہاں تک پہنچا انہیوں کھالی گیٹ کیپر تک پہنچا اور اس دور کو کبھی بھی کھولا نہیں ہے تو مجھے honestly پتا نہیں اندر کیا ہے لیکن مجھے ایک چیز پتا ہے اگر آج کاغیمی کو جیتنا ہے نا تو اس کو وہ دور کھولنا پڑے گا اور تب ہی وہ جیت پائے گا پھر جو بول ہوتا ہے وہ سرین والے کے پاس ہوتا ہے جہاں پھر وہ لوگ انیلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جو زون ہے وہ بھی سیم کاغیمی جیسا ہوگا کیونکہ اس کے بھی ایک باؤنڈری ہوگا جس کے اندر اس کی ڈیفنسیف پاور کچھ زیادہ ہی ہوگی اور وہیں پہ جو مورا سا کی بارہ ہوتا ہے وہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں سرین والے تو گئے کیونکہ ایک تو آکاشی کا ایمپرر آئے اوپر سے زون بھائی ان کا کھیل ختم ہے یہی پہ اور تب ہی اچانک سے آکاشی اپنا باؤنڈری ریویل کرتا ہے جہاں پہ کہ پہلے سی سیرین والے اس کے ڈیفنسیف باؤنڈری کے اندر ہوتے ہیں تب ہی آکاشی سیرین والے سے باؤ لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے جہاں پہ کہ تب ہی کاغیمی بھی آ جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے پھر آکاشی اپنا ایمپرر آئے استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے جو کاغیمی ہو تو وہ آگے گرنے لگتا ہے مگر جیسے تیسے کاغیمی سامل جاتا ہے اور پھر سے چلا جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے بہت وہ پھر سے اپنا ایمپرر آئے استعمال کرتا ہے اور پھر سے اس کو گرا دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم جہاں وہ وہیں پہ رہو اور وہیں پہ وہ بڑی آرام سے باسکٹ کر دیتا ہے اور یہ سب دیکھیں آڈینس تو حیران نہیں ہے ساتھی ساتھ اس کا کوچ اس کا جو ٹیمیٹس ہوتے ہیں وہ سب حیران ہوتے ہیں اور وہیں پہ جو آکاشی اس نے دیکلیر کر دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ٹیمیٹس کو ابینٹینڈ کر دیا ہے اور اب وہ پورا اکیلا ہی کھیلے گا ان کے ہونے یا نہ ہونے سے آکاشی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ان کا وجود ہی ختم ہو گیا اس گیم سے پھر ایک اور بھر آکاشی کاغیمی کو روک دیتا ہے جس کی وجہ سے جو کاغیمی ہوتا ہے وہ اپنے من میں سوچے جا رہا ہوتا ہے میں کیا کروں ایسا جو میں اپنے ٹیم کو جتا سکو اور وہ زون کے اندر کچھ جا رہی دیپ کلا رہتا ہے جہاں پہ کوئی اکتم سیرفیس پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہ گیٹ دیکھتا ہے جہاں پہ ایک گیٹ کی پر رہتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے جب تک میں اس کو ہٹاؤں گا نہیں یا اپنے آپ تو ہٹے گا نہیں تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا اور وہ یہ سب سوچی رہتا تھا ابھی اچانک سے کوئی کو اس کو بولتا ہے ایک آگا بھی تم گیوپ کیوں نہیں کر دیتے اور وہیں پہ یہ بات سنکے وہ سوچتا ہے بھائی تم کیا کہہ رہے ہو میں گیوپ کر دو اتنی آسانی سے اور وہ بتایا تمہیں گیم کی اوپ نہیں کرنا ہے تمہیں الون لڑنا ہے اس بات کی اوپر گیوپ کر دو ہم بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور وہیں پہ وہ ہوتا ہے میں ہینڈل کر لوں گا بٹ وہ اس کو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ وہ سوچتا ہے ہاں مجھے ان کا ساتھ لینا چاہیے اور تب ہی وہ سوچ رہا ہوتا ہے جب تک گیٹ بند ہے تو مجھے ان کا ہلپ لینا چاہیے تب ہی سرین وارڈ کے پاس بول ہوتا ہے اور وہ لوگ سوچ رہتے ہیں جب تک آکاشی کے دیفنسیو ایریا سے ہم لوگ دور رہیں گے تب تو ہم لوگ باسکٹ کر سکتے ہیں اور وہیں پہ کروکوں کی مدد سے وہ دیفنسیو ایریا کے ٹچ بھی نہیں کرتے ہیں اور بول کو اگرم رنگ تک پہنچا رہتے ہیں جہاں پہ کی تو ٹیپی ہو تو اس کے پاس بول ہوتا ہے آگے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اس کو روکنے کے لیے اور آکاشی سوچ رہا ہوتا ہے دونوں کے دونوں مجھے بلکل بھی ٹچ نہیں کر سہی کہ میں ایپسولوٹ ہوں اور یہاں پہ کاغمی اور آکاشی کی بیچ میں صرف ایک ڈیفرینس ہے کہ آکاشی کے پاس ایمپرار آئے ہے اس لئے آکاشی کو ہرانے کے لیے کور کو ایمپرار آئے بن کے آئے کاغمی کے لیے تبھی آکاشی کاغمی کو ایک دیکھنے لگتا ہے اور اگر آگے نکل جاتا ہے اور اچانک سے وہ دیکھتے ہیں کہ کورو کو اس کے سامنے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ اچانک سے میرے سامنے کیسے آگیا اور تبھی تیسیب بولتا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچا ہے اور مورسہ کی بارہ بتاتا ہے کہ یہ کافی زیادہ سیمپل ہے اس نے صرف اکاغمی کو ٹرائی کیا کہ ہاں اس کی باڈی کیس طرف موف کری اور اس کے اپوزیت سائیڈ وہ موف کیا اور یہ صرف اس لئے بھی ہوتا ہے کیونکہ جو دونوں کا بانڈ ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے اور کورو کو کا جو observation scale ہے وہ بھی بہت زیادہ تگڑا ہے اور اسی وجہ سے کورو کو فیچر میں آگے بھی دیکھ سکتا ہے ایسا کہہ لو کہ کورو کے پاس اس کا خود کا emperor آئے ہے اور تبھی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو کورو کا ہوا اکاشی کا روک دیتا ہے اور جس کو دیکھ کے سبھی لوگ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اپوننٹ والے شاک ہو جاتے ہیں بھائی اس نے کیسے اس کو روک دیا اور تبھی کاغیمی بول لیکھے اگر سپیڈ میں آگے بڑھ جاتا ہے اور سب سے کٹ آتے ہوئے آگے نکل رہا ہوتا ہے اور وہاں دوسری طرف اکاشی اپنے منہ سوچ رہا ہوتا ہے کیسے کر کے اس میں کورو کو بول ٹسک کرنے دیا جسے گصہ ہو کے وہ ایک جم چلا جاتا ہے کاغیمی کو روکنے کے لیے اور وہ ان انمیجنے وال سپیڈ میں بھاگتا ہے جس کی وجہ سے وہ کاغیمی کے تک پہنچ بھی جاتا ہے اور بول رہا ہوتا ہے میں تمہیں اس سے آگے نہیں جانے دوں گا اور تبھی وہ کورو کو پاس کر دیتا ہے جہاں پہ کھڑکور بول لیتا ہے اور ہوا میں پھیک دیتا ہے اور جب کاغیمی ہوتا ہے وہ اسے آگے نکل کے اگدم اچھل جاتا ہے بول کو لینے کے لیے بڑھ اپنا آکاشی بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا ہے وہ بھی اپنے پورا سٹینٹ سرہ لگا جاتا ہے اور اسے آگے آ جاتا ہے اور بول وہ بھی لینے چلا جاتا ہے اور یہاں آڈیونس پہ سبھی لوگ بول رہے ہوتے ہیں کاغیمی باسکٹ کر دو اور وہی پہ کاغیمی اپنے مرنے سوچ رہا ہوتا ہے ہاں میں یہ باسکٹ کر کے رہوں گا اور دھیرے دھیرے ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ ڈور بلو اپن ہو رہا ہوتا ہے اور تبھی کاغیمی باسکٹ کر دیتا ہے جس کو دیکھ کے جو اپنا آمین ہے ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور سب لوگ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے آخر کار روڑنے نے باسکیٹ کر دیا اور وہی پہ جو سکور ہوتا ہے وہ 92 اور 80 ہو رہا ہوتا ہے اور یہ سب ہو پائے صرف اور صرف کروکو کی بیش سے کیونکہ دونوں کے انتر اتنا زیادہ گہرا ترسٹ ہے کہ کروکو دوسرے کے مائنڈ کو کنٹرول کر لیتا ہے اس کے ایکشن کے مطابق اور پھر کچھ لوگ بات کر رہیتے ہیں کہ آکاشی میڈل سکول کے بات سے کبھی ہارا ہی نہیں ہے اور وہ آج پہلی بار ہے کہ ایسے کر کے ڈیفیٹ کھا رہا ہے میڈل سکول کے چھوڑو وہ پوری لائف میں پہلی بار ڈیفیٹ ٹیسٹ کر رہا ہے اور تب ہی جو آکاشی ہوتا ہے وہ ایک 3 پوائنٹر لینے کوشش کرتا ہے بٹ جو بول ہوتا وہ ریباونڈ کے لیے آیتا ہے اور وہی پہ ٹیپے بول لے لیتا ہے اور آمی نے بتاتا ہے کہ جو آکاشی وہ اپنا کنٹرل لوس کر رہا ہے زون کے اوپر سے کیونکہ وہ اپنی پیچھلی بار جو اس کے ساتھ ہوا جو اس کو روک دیا گیا اس سے وہ اُبھر نہیں پا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ زون سے باہر آ رہا ہے اور تب ہی سرینے والے فیڈ سے ایک اور باسکٹ کر دیتے ہیں اور جو سکور ہوتا ہے اس میں بس ٹین پوائنٹ کا گیپ رہتا ہے آکاشی کے زون کے اوپر کنٹرل کھو دینے کی وجہ سے آکاشی بار بار ڈیفیٹ ہے جو آکاشی ہے وہ اپنے ٹیم پر سٹارٹ کر دیتا ہے جہاں پہلے پ سوچ رہا ہے بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پاس ہے میں کسی سٹینجر سے لے رہا ہوں بہت سب ہی جو ری ہوتا ہے وہ ہیون شوٹ لیتا ہے اس کا باسکٹ نہیں جاتا وہیں پہ جو ٹیپی ہوتا ہے وہ بال لے کے آگے پاس کر دیتا ہے جہاں پہ کی سیرین والے پھر سے باسکٹ کر دیتے ہیں اور یہ کروکوں کے پاس بال آتا ہے وہیں پہ وہ اپنا کائے استعمال کرتا ہے اور ایک دم جو سے بال کو پنچ کرتا ہے اور رنگ دک پہنچا دیتا ہے جہاں پہ جو کاغیمی ہوتا ہے وہ وہ اچھل جاتا ہے اور بال پکڑ کے ایک دم کھول طریقے سے باسکٹ کر دیتا ہے اور وہیں پہ جو راکوزان والے ہو تھے وہ لوگ کافی دیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کیسے کر کے باسکٹ کیا اور جو سیرین والے ہیں وہ لوگ اب بس دو پوائنٹ سے پیچھے ہیں بڈ دوسری طرف جو نمپیو ہوتا ہے وہ آکشی کو ڈانٹ رہا تھا اور بول رہا تھا کیا ہو گیا تمہیں وہ پاس تو کوئی بچہ بھی لے سکتا تھا پھر راکوزان والے موٹیویشنل سپیچ بولوں گا یہاں پہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہونے والا لاکھوں سال میں بھی نہیں پھر اس کو بولتا ہے کہ بتاؤ تم ہو کون کیا میں اسی سے بات کر رہا ہوں جو مجھے ٹیریس پہ ملا تھا تب ہی یہ سن کے وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اپنے لائف کو ریویو کرنے لگتا ہے کہ بھائی ہے کون وہ اور وہ دیکھتا ہے کہ کیسے وہ پیدا ہوا اس کی مدر اس کے فادر اور وہ کیسے کیسے باسکٹ بال کے اندر آیا اس نے کیسے کیسے کھیلا تب ہی وہ اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں کون اور تب ہی اس کے پیچھے ایک اور آکاشی ہوتا ہے اور وہ بول رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد سے جو آکاشی کے مدر ہوتی ہے وہ بھی مر جاتی ہے پھر وہ دوسرا آکاشی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں ایک ایسا بچہ ہوں جس نے ہر چیز میں سب سے آگے رہنے کی کوشش کیے چاہے وہ مارکس ہو گیم ہو یا کچھ بھی ہو جس دن میری ماں مرے اس دن میں میں اپنے ماں کے بارے میں نہ سوچ کے میں آگے کی تیاری کرنے لگا کہ ہاں کیسے کر کے میری اپنی لائف کو اپنے آپ کو کیسے بیٹر بنانا ہے میری ماں کے مرنے کے بعد ماں کا صرف ایک ہی چیز دیا تھا وہ تھا باسکر بال اور میں اس کو آگے کنٹینو کرنے لگا اور میرے پاپا نے بھی اس گیم کو کنٹینو کرنے کی اجازت دیتی تب تک کے لئے جب تک میں اس گیم میں جیت رہا ہوں پھر میں ٹیک اوم میڈل سکول میں آیا جہاں پہ کہ میں اپنے فرینڈ سے ملا اور ان کی ایبلیٹی میری ایبلیٹی مل کے کافی اچھی ٹیم بنی اور میں اس ایبلیٹی کو کافی انجائی کر رہا تھا ایسے کر کے میں نے اپنے فرس گیم سیکنڈ گیم ایسے کر کے جیتا گیا پھر دھیر دھیرے کر کے میرے دوستوں کی جو ایبلیٹی ہے وہ اور زیادہ پولیچ اور زیادہ اچھی ہونے لگے اور وہ لوگ میرے سے آگے نکلنے لگے اور اسی در کے ویے ایسے مجھے لگنے لگا کہ میں پیچھے رہے نہیں چھوٹ جانگا اور پھر ایک دن میں نے مرسا کی بارہ کے ساتھ میٹس لگایا جہاں پہ کہ میں ہار گیا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں اکاشی جو کی ایک دم ایپسولوٹ ہے وہ کیسے ہار سکتا ہے اور ان کے ساتھ کوپپ کرنے کے لیے مجھے اور زیادہ سٹرانگ بننا پڑتا جہاں پہ کہ اکاشی کو ہارنے کے اتنا بڑا صدمہ لگا کہ اس کو ملٹیپل پرسنڈ ڈیس آرڈر ہو گیا جہاں پہ کہ اس کے اندر ایک اور اکاشی آ گیا اور اس کے بعد سے اکاشی پھر سے سب کو کنٹرول کرنے لگا اور سب لوگ اس کی بات ماننے لگے اس کے بعد ہمیں دکھایا تھا دونوں اکاشی ایک دوسرے بات کر رہے ہوتے اور بول رہے ہوتے یہ سب کیسے ہوا پھر ایک اکاشی بتاتا ہے کہ ہم لوگ جیتنے میں اتنا زیادہ کھو گئے تھے کہ ہار کیا ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اسی وجہ سے جب میں ہارا تو مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا اور دوسرا اکاشی بولتا ہے اسی وجہ سے تم ویک پڑ گئے تھا اور وہ بولتا ہے ہاں پھر وہی اکاشی بولتا ہے کہ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ ہار کا جو ٹیسٹ ہے وہ کافی زیادہ بیکار ہوگا مگر ہارنے کے بعد سے مجھے اور زیادہ مزا آنے لگا ہے یہ مجھے موٹیویٹ کر رہا ہے اور زیادہ سٹرانگ بننے میں تب ہی ہمیں پریزن کا سین دکھایا تھا جہاں پہ یہ اکاشی مائزومی کو بولتا ہے تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں میں ہوں اس سے جروہ اکاشی اور جیسی مائزومی اس کو دیکھتا ہے اپنا جو اکاشی ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہا ہوتا ہے پھر اکاشی بولتا ہے کہ مجھے اندر جانے اور کھیل لائے وہی پہ نوے اس کے اوپر چلا رہا تھا اور بول رہا تھا ابھی تک تو تم پاس بھی نہیں کر پا رہے تھے اور اب تم کو اندر جا کے کھیلنا ہے تب ہی اکاشی سب سے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے کہ میری اس حرکت کے لئے مجھے معاف کر دو اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرا ساتھ دو سیرین کو ہرانے کے لئے اس کے بعد سبھی لوگ واپس کوٹ پہ آیا تھا جہاں پہ کہ سیرین والے بولے چلو راکوزان کو ہرائے جائے اور جیسے کاغمی کوٹ کے اوپر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اکاشی کے ہاتھ میں بول ہے اور وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہا ہوتا ہے پھر اکاشی اور کاغمی ایک دوسری کے آمنے سامنے ہوتا ہے جہاں پہ کہ اکاشی اسے کافی تگڑے طریقے سے کٹ آتا ہے اور آگے آیاتا ہے جہاں پہ کہ ایک کروکو اس کو روکنے کے لئے آتا ہے اور وہیں پہ وہ اس کو بولتا ہے کہ کیسے ہو کروکو کافی ٹائم سے ہم ملے نہیں جس کو دیکھ کے کروکو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے تب ہی اکاشی ریو کو پاس کرتا ہے جہاں پہ ریو بول لیتا ہے اور تھری پوئنٹر کر دیتا ہے اس کے بعد اکاشی اس کی تاریف کرتا ہے اور بولتا ہے کافی اچھا باسکٹ تھا جس کو سن کے ریو حیران ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اکاشی نے میری تاریف کی کیا میرا شوٹ اتنا تھا اچھا تھا اور اس کے بعد جو آرڈینس پہ جنریشن اور میرکل والے ہوتے بیٹھے ہوئے وہ لوگ سوچ رہے تھے بھائی یہ تو وہی پاس ہے جو اکاشی ہمیں پاس کیا کرتا تھا کیا اس کا مطلب اکاشی واپس آ چکا ہے اور دن گرو کو اپنے ٹیمیٹس کو بتا دیتا ہے کہ اکاشی واپس آ چکا ہے اور بہت زیادہ سٹرانگ بن کے جس کو سن کے کاغنی اپنے بنے سوچتا ہے اب تو اور زیادہ مزا آنے والا ہے پھر اکاشی کے پاس اس کی وجہ سے ان کی ٹیم بہت زیادہ اچھا کھیلے لگتی ہے اور اچھے سے باسکٹ کیے جاری ہوتی ہے اور سیرین والے بھی باسکٹ کر پا رہے ہوتے ہیں وہیں پہ ریو کو اپنے منوے سوچ رہی ہوتی ہے اپنے ٹیم باسکٹ کرتا ہو رہی ہے مگر مجھے کچھ انیزی فیل کیوں ہو رہا ہے کہ بہت برا ہونے والا ہے تب ہی آرڈینس پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کر کے آکاشی اتنا اچھا کھیل رہا ہے اور اس کے جو پاسش کی وجہ سے اس کی ٹیم بہت اچھا کھیلنے لگ گئی ہے اور اس کے بعد ہمیں اپنا آکاشی دکھائیتا ہے جہاں پہ ایک وقت زون میں آ چکا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کھاگمی کو مجھے یہ کہتے ہوئے بلا لگ رہا ہے مگر مجھے کہنا پڑے گا جو ریزلٹ تم سوچ رہے تھنا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تب ہی سیرین کے پلیئر بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں راکوزان کے پانچ و پلیئر زون کے اندر ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے سب بھی لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں بھائی سیرین والی کیسے ان کا مقابلہ کریں گے پانچ و پانچ و پلیئر زون کے اندر ہیں کیا یہ سب پوسیبل بھی ہے اور وہیں پہ ری کو بتاتی ہے ہاں یہ پوسیبل ہے کیونکہ آکشی کی ایبیلیٹی پلس اس کے پاسس کے وجہ سے جتنے بھی انکراؤن کنگ ہیں سب کی ایبیلیٹی ان کے میکس لیول تک پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ ایک زون میں اور اب یہ دیکھنے والی بات ہے کیا سیرین والی راکوزان والوں کو روک پائیں گے کیا وہ لوگ باسکٹ کر پائیں گے اور وہیں پہ ریو آیا تھا اس کو روکنے کے لئے جہاں پہ اس کا پریشر کافی زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہیوگا فیل کر پا رہا ہوتا ہے تب ہیوگا اپنے ٹیمیٹ کو پاس کرتا ہے بٹ ہائیاما بال لے جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے اور کاغمی آیا تھا اس کو روکنے کے لئے وہیں پہ جو ہائیاما ہوتا ہے وہ اپنا لائٹنگ ڈریبل استعمال کرتا ہے لیول 5 بٹ اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا کاغمی کے اوپر تب ہیو آکاشی کو پاس کرتا ہے جہاں پہ یہ آکاشی مایزومی کو پاس کر دیتا ہے اور مایزومی اپنے منو سوچ رہا ہوتا ہے کیا سچ میں تم یہی چاہتے ہو آکاشی اور تب ہی وہ بولتا ہے کہ اگر انہوں نے بال لے لیا تو میری گلتی نہیں ہے وہ بھی کروکو کی طرح ایک دم پنچ کرتا ہے بول کے پر اور جو بول ہوتا ہے وہ ہوا میں اور اوپر جا رہا ہوتا ہے تیجی سے تب ہی جو نبیوہ ہوتا ہے وہ اچھل جاتا ہے بول پکڑنے کے لئے جہاں پہ کاغمی بھی اچھلتا ہے بول لینے کے لئے مگر وہیں پہ آکاشی بولتا ہے کاغمی ذرا سوچ کے دیکھو تمہارا ڈومین کا یہاں پہ کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور وہیں پہ جو کاغمی ہوتا ہے وہ بول تک پہنچنی پا رہا ہوتا ہے اور جلدی سے نیچے گرنے لگتا ہے اور نبیوہ باسکٹ کر دیتا ہے جہاں پہ کی ہیگوہ کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ کاغمی اپنے لاسٹیج پہ پہنچ چکا ہے اس کا جو سٹیمینا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور جو کاغمی ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہاف رہا ہوتا اور اس کو بہت زیادہ پسینے آ رہے ہوتے ہیں اندین ہیگوہ باسکٹ کرنے ہی کوشش کرتا ہے بٹ ریو بول چھو دیتا ہے جس کی وجہ سے جو بول ہوتا ہے وہ ریباؤن کی طرف آ جاتا ہے اور وہیں پہ جو ریبیوہ ہوتا ہے وہ بول لے لیتا ہے انٹے پہ کی جو پیر ہوتی وہ جواب دے چکے ہوتے ہیں اب وہ اور زیادہ جمپ نہیں کر پائے گا پھر حیام بول لے کے آگے بڑھ جاتا ہے وہیں پہ ایزی کی آ جاتا ہے اور وہ سوچا ہوتا ہے مجھے کیسے بھی کر کے اس کو روکنا پڑے گا اس کے مووز مجھے پریجٹ کرنا پڑیں گے نہیں تو مجھے ایک فاؤل کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے کاغمی کو تھوڑا تھا ریسٹ مل سکتا ہے بڑ جو ایزی کی ہوتا ہے وہ دونوں میں ناکامیاب ہوتا ہے اور جو ایک ہیاما ہوتا ہے وہ اس سے آرام سے کٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے انٹھن گرو کو پیچھے آتا ہے اس کو روکنے کے جہاں پہ کی جس کو دیکھ کے ہیاما ہیران ہوتا ہے اور تب ہی جو گرو کو ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار دیتا ہے جس کی وجہ سے فاؤل ہو جاتا ہے تب ہی ہمیں دیکھا جاتا ہے نا صرف کاغمی باقی چیتنے بھی پلیئرز ہوتے ہیں سب ہی اپنے لیمٹ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور دوسری طرف آکاشی کی وجہ سے ان کے پلیئرز اور زیادہ ایمپروف کر رہے ہوتے ہیں اور جو ریکو ہوتی وہ اپنے من میں سوچ رہی ہوتی ہے میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر جکتی جو ڈیفرینس وہ بہت زیادہ ہی گریٹ ہے اور جو سیڈین کے پلیئرز ہیں وہ کافی زیادہ لچا رہتے ہیں اور وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور تب ہی پیچھے سے ایک آواز آتا ہے تم کر سکتے ہیں کورکو میں تمہیں بیلیف کرتا ہوں جس کو سنتے ہیں کورکو پیچھے موڑتا اور دیکھتا ہے کہ یہ اس کا وہی دوست ہے جس نے آکاشی کے ویسے باسکٹ بول کر دیا تھا اور وہی پہ جتنے بھی لوگ اس کو جانتے ہیں سب لوگ اپنے منہ سوچ رہتے ہیں اور یہ تو وہی بچہ جو کورکو کا دوست ہے اور جو اس کا دوست ہوتا ہے موگی وارا وہ اپنے دوست کو بولتا ہے اے اس کے لئے چیر کرو تم کیا کر رہے اور تب ہی وہ نیجے سے بال اٹھاتا ہے اور ایک بڑی سی سمائل دیتا ہے جس کو دیکھ کے کورکو کافی زیادہ بھاوک ہو جاتے ہیں اور رونے لگتا ہے تب ہی آواز آمینے بیٹ سے اٹھتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا اور تب ہی وہ کارکو کورکو کو بولتا ہے اگر تم دونوں نے آکشن کو نہیں ہرائے نا تو دیکھنا میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار دوں گا اور پھر دھیر دھیر کر کے کیسے اور میڈو رمہ بھی بولنے لگتے ہیں اے تمہیں ان کو ہرانا ہی پڑے گا اور پوری آڈینس ان کے لئے چیر کر رہی ہوتی ہے اور بول رہی ہوتی ہے پلیس ان کو ہران دو تم نے ہمیں بھی ہرانا تو ان کو ہرانا کونسی بڑی بات ہے پھر ان کے چیر کرنے کے لئے سے جو سیرین ہے ان کے اندر ہمت آ رہی ہوتی ہے اور ہمیں دکھایا جو کارکو ہوتا ہے وہ اس زون کے اندر ہوتا ہے جہاں بھی کہ ان کے سامنے وہ گیٹ ہوتا ہے اور اس کے سامنے اس کا چوکی دار ہوتا ہے اور جو کارکو ہوتا ہے اس کو اس کی تھوڑی تھوڑی ویجن کلیر ہوتی ہے کون ہے وہ اور تب ہی وہ کورکو کو بولتا ہے کہ تمہارے پاس ایک سیکنڈ ہے اندرین ہمیں سکور دکھایا تھا ہے جہاں بھی کہ سکور 103 اور 96 ہوتا ہے اور بس دو منٹ کا ٹائم رہتا ہے تب ہی مومن ہی اپنے منہ میں سوچ رہی ہوتی ہے وہ لوگ کیا ڈسکس کر رہے کہیں یہ وہ گیٹ کے بارے میں تو نہیں اور آو می نے اپنے منہ میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاغمی اس گیٹ کیپر کو ہٹا کے اس گیٹ کے اندر جا سکتا ہے میں تو ایسا نہیں کر پایا تھا پھر ہمیں دکھایا تھا ہے جو اکشی ہوتا ہے اس کے پاس بول ہوتا ہے اور وہ اپنے منہ میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاغمی میرے کو روکنے کے لئے کھڑا ہے اور جتنے بھی پیاری سے سب لوگ کورڈ ہیں مگر وہ لوگ اتنا زیادہ مووو نہیں کر پا رہے ہیں بڑ جو کاغمی ہے اس نے اپنے جو سٹریندھ ہے اس کو تھوڑا بہت ریکوور کر لیا ہے مگر اتنا نہیں کہ وہ دوبارہ سے زون کے اندر جا سکتا ہے بڑ یہ ایک ایسی سٹرینج فیلنگ ہے جہاں پہ کہ ہمیں دکھایا تھا ہے جو سیرین والے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک الگی چمک ہوتی ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے ان کے اندر ایک الگ انرزی آ چکی ہے جو کی ہیلپ کری گی راکوزان سے لڑنے کے لئے اور تب ہی جو اکشی ہوتا ہے وہ ہیاما کو بال پاس کرتا ہے جہاں پہ وہ سب سے کٹاتے ہوئے چلا جاتا ہے باسکٹ کرنے کے لئے وہیں پہ جو کاغمی ہوتا ہے وہ بھی زون کے اندر واپس آ جاتا ہے اور اس کو روکنے کے لئے اچھل جاتا ہے بڑ تب ہی ہیاما ڈبل کلچ کرتا ہے جہاں پہ کہ وہ باسکٹ کرنے والا ہوتا ہے مگر وہ اس کے اندر سے نکل کے پھر سے چلا جاتا ہے باسکٹ کرنے کے لئے اور اس کے بال کے اوپر ٹیپ مار دیتا ہے اور اس کو روک دیتا ہے وہیں پہ جس کو دیکھا ہے آکاشی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے سب لوگ کاغمی کے مومنٹ کے ساتھ کوڈینیٹ کیسے کر پا رہے ہیں اور اس کے بعد جب اوپنے مناہیں سوچتا ہے اچھا اب سب کچھ سنس بنا رہا ہے اور وہ جوڑ جوڑ سے ہسنے لگتا ہے تب ہی جو کاغمی ہوتا ہے وہ بول لگی تھا آگے بڑھ جاتا ہے آکاشی کی طرف اور آکاشی یہ دیکھے کافی ستا ہے حیران ہوتا ہے کہ بھائی یہ تھی سپیڈ میں کیسے آ رہا ہے کیا یہ ایک ٹرو زون ہے اور وہی پہ کاغمی بولتا ہے ہاں تم صحیح سمجھے کبھی بھی اکیڑے لڑنے کا بات تھا ہی نہیں بات تھا کہ ایک ساتھ ہم لڑیں گے تب ہی ہمیں دکھایا تھا جو سیکنڈ گیٹ ہوتا ہے وہ کھول رہا ہوتا ہے دھیری دھیرے اور جب اومین ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے اچھا تمہیں سمجھ گیا ہے وہ جو گیٹ پہ کھڑا تھا نا وہ اور کوئی نہیں وہ تیتسو تھا اور وہ رونے لگھا ہے جہاں پہ کی جو کھون کو ہے وہ گیٹ کھول رہا ہوتا ہے second والا اور اس کے اندر پہلے سیرین والے ہوتے ہیں اور کاغمی بھی اب اس second gate کے اندر ہوتا ہے جہاں پہ وہ بال لے کر اگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور جو باقی سیرین والے ہوتے وہ بھی اس کے ساتھ کوڈینیٹ کر پا رہے ہوتے ہیں اس کی سپیڈ کے ساتھ تب ہی جو کاغمی بھی ہوتا ہے وہ کرو کو پاس کرتا ہے اور یہ سب اتنی تیجی سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جو اکاشی ہوتا ہے وہ موو بھی نہیں کر باتا اور یہ سب ہو چکا ہوتا ہے تب ہی اس کو روکنے کے لئے نبویا اور ہیاما ایک ساتھ آگیا آتے ہیں مگر کاغمی اچانک سے موڑ جاتے ہیں اور ایک دوم ان کے بیچ سے نکل کے باسکٹ کر دیتا ہے بٹ یہ سب اتنی تیجی سے ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھنا ہی بول کے اسی بیچ میں جب اپنا کاغمی بیچ سے نکلتا ہے اسی بیچ میں کاغمی اپنے ٹیپے کو پاس کرتا ہے اور واپس پاس لے بھی لیتا ہے اور باسکٹ بھی کر دیتا ہے جس کو دیکھ کے سبھی لوگ حیران ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں بھائی یہ سب کب ہو گیا میں تو ان کو دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوں اور وہی پہ اکاشی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور اپنے منہ سوچ رہا ہوتا ہے کیا یہی زون کا ٹرو فارم ہے اور دوسری طرف جب اومین ہوتا ہے وہ شرمیندہ ہوتا ہے اور بول رہا ہوتا ہے اچھا تو اس کا مطلب مجھے اپنے اکیلے نہیں کھلنا چاہیے مجھے ٹیم کے ساتھ ملکے کھلنا چاہیے تاکہ میں بھی اس زون میں جا سکوں پھر ہمیں دکھایا جو بول ہوتا ہے وہ ریو کے پاس ہوتا ہے اور اس کے سامنے ہگا ہوتا ہے اور یہاں پریڈٹ کرنے ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے جی وہ کون سا شوٹ لے گا اور وہی پہ وہ دکھاتا ہے کہ وہ ہیون شوٹ لے گا تب ہی جو ہیgہ ہوتا وہ اچھل جاتا ہے اس کو روگ نکلے اور وہ فیک کر کے اس کے نیچے سے نکل جاتا ہے اور باسکٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے اور آکاشی بولتا ہے نہیں یہ ایک ٹریک تھا اور وہاں پہ کاغی میں آجاتا اس کو روگ نکلے تب ہی جو ریہ ہوتا ہے وہ اپنا ٹیمیٹ کو پاس کر دیتا ہے جہاں پہ کہ بیچ میں گروہ کو آ جاتا ہے اور بول لے کے چلا جاتا ہے اور پھر سیرین والے ایک دوسرے کے ساتھ کوڈینیٹ کر کے ایک دوسرے کو پاس کرتے ہوئے ہیوگا تک بال پہنچا دیتا ہے جہاں پہ ہیوگا تھری پوائنٹر لینے کوشش کرتا ہے مگر راکوزان کو پلیئر ہوتا ہے وہ بیچ میں ہاتھ لگا جاتا ہے اور بال ریباؤن کی طرف آ جاتا ہے اور کوئی بال لے بھی لیتا ہے وہیں پہ جو آڈینس پہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ تین پوائنٹ پیچھے ہیں تو ان کو جلدی جلدی باسکٹ کرتے رہنا چپڑے گا تب ہی جو بول ہوتا ہے وہ آکاشی کے پاس ہوتا ہے اور وہ اپنے ایمپرار آئے کی مدد سے کاغمی کو نیچے گیرا دیتا ہے اور باسکٹ کر کے بولتا ہے جیتوں گا تو میں ہی اور اب بچ کچھ سیکنڈ باقی رہتے ہیں اور ابھی بھی سیون پوائنٹ کا لیڈ رہتا ہے راکوزان والوں کے پاس اگر اب سیرین والوں نے کچھ نہیں کیا تو وہ لوگ دیفینیٹلی یہ والا میچ ہار جانے والے ہیں اور وہیں پہ جو راکوزان کے پلیر ہوتے ہیں وہ لوگ کافی زیادہ پریشر دے رہے ہوتے ہیں سیرین والوں کے اوپر وہیں پہ جو بول ہوتا ہے وہ ایزی کی کے پاس ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جو کاغمیاں اس کو دو لوگ کور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسی بول کاغمیاں تک پہنچتا ہے وہ بول کو پکڑتا ہے بھی نہیں کچھ سیکنٹ کے لئے اور ثری پوائنٹر لے کے باسکٹ بھی کر لیتا ہے پھر جو بول ہوتا ہے وہ راگزان والوں کو پاس ہوتا ہے اور سبھی لوگ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں روکنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر اسی بیچ میں جو ایزی کی ہوتا ہے وہ سب کے اپوزیٹ کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ سبھی لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھائی ان کو روکنا ہے ان کو روکنا ہے مگر جو ایزی کی ہوتا ہے وہ کافی زیادہ شانت ہوتا ہے اور ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے اور اپنے مند میں سوچ رہا ہوتا ہے مجھے شانت رہنا پڑے گا مجھے شانت رہنا پڑے گا اگر یہ گیم جیتنا ہے تو مجھے شانت رہنا پڑے گا مجھے پتا ہے میں آکاشی کے میچ کا بالکل بھی نہیں ہوں اسی لیے مجھے اپنا دماغ دوڑانا پڑے گا اس گیم کو جیتنے کے لیے اور وہیں پہ وہ سوچنے لگتا ہے کہ ابھی راکوزان والے کیا کرنے والے ہیں تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ جو راکوزان والے ہوتے وہ ایک دوسرے کو پاس کرنے والے ہوتے ہیں تب ہی بیچ میں اپنا ایزی کی آیا تھا اور ہاتھ لگا دیتا ہے اور ان سے بال لیتا ہے اور وہیں پہ وہ دیکھتے ہیں بھائی کس کو پاس کرو سب کو کور کر کے رکھا ہے انہوں نے تب ہی ہیوگا اس کا آواز لگتا ہے اور وہ اس کے ایک دم بڑی مکھن طریقے سے پاس کریتا ہے جس کو دیکھ کے سبی لوگ حیران ہوتے ہیں اور سوچ رہا ہوتے ہیں بھائی اتنا کلین پاس کون کرتا ہے ایک دم اکاشی کے لیول کا جہاں پہ کی ہیگا جو ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے بھائی ایک دم پرفیکٹ میرے ہاتھ میں آیا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے اب مجھے باسکٹ کر کے یہانا پڑے گا اگر جیتنا ہے تو تب ہی اس کو روکنے کے لیے ریو آ جاتا ہے اس کے سامنے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے میں نے اس کو بہت بار دیکھا ہے مگر کبھی ٹرائے نہیں کیا تو مجھے ٹرائے کرنا چاہیے تب ہی جو ہیگا ہوتا ہے وہ بھی دکھاتا ہے کہ وہ ہیون شوٹ لینے والا ہے مگر ارث کے لیے چلا جاتا ہے اور باسکٹ کرنے کے لیے بال پھیک دیتا ہے جس کے بیچ میں جو ریو ہوتا ہے وہ اس سے ٹکرا جاتا ہے جس کے ویسے فاول ہو جاتا ہے اور جو بال ہوتا ہے وہ رنگ کے اوپر گول گول گھوم رہا تھا اور ایک پوائنٹ پہ ایسا لگتا ہے کہ بول بہار بھی آیا ہے مگر جو بول ہوتا ہے وہ باسکٹ ہو جاتا ہے اور اب بس کچھ سیکنڈ باقی رہتے ہیں اور ان کو ایک فری شوٹ ملے گا باسکٹ کرنے کے لیے اور سبھی لوگ وہاں پہ حیران ہوتے ہیں اور جو ریو ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ سب میری گلتی ہے میں اگر اس کو نارمول شوٹ کرنے دیتا تو ابھی یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا بٹ آکاشی بولتا ہے کوئی بات نہیں ابھی لاسٹ مومنٹ ہے تو ہمیں ریباؤنڈ کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے یہ سب سوچنے کا کوئی بھی ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بھائی ابھی یہ وہی مومنٹ ہے جہاں پہ کہ اگر ہیوگا نے گلتی سے بھی سکول کر دیا تو بھائی یہ گیم ٹائے ہو جائے گا تو ہیوگا کو انٹینشلی بول جو ہے وہ باسکٹ نہیں کرنا ہے اس بار یہ سیچیوٹنے وہ لوگ پہلے بھی آ چکے مگر اس بار ان کے اپوننٹ پر راکوززانے والے تو ان کو بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا اس بات کا کہ بول ان کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے اور یہی یہ آخری گیم یہی ڈیسائیڈ کرے ہیں کون جیتنے والا ہے کون ہارنے والا ہے تب ہیوگا کو بول دیا آتا ہے فری شوٹ کرنے کے لیے اور سب کی نظریں ان کے اوپن ہوتی ہیں کہ بھائی ابھی کیا ہونے والا ہے جہاں پہ جو ہیوگا ہوتا ہے وہ بول لیتا ہے اور وہ مس کر دیتے ہیں جہاں پہ کچھ بول ہوتا ہے وہ ریباؤن کے لیے آتا ہے اور تب ہی جو ٹیپے ہوتا ہے وہ ایک دم اچھل جاتا ہے اور باقی سب بھی اچھل جاتے ہیں بول لینے کے لیے اور بھائی اتنے سارے ہاتھ ہوتے ہیں بتا پانا مجھکل ہے کہ بھائی کس کے ہاتھ میں بول ہے مگر جیسی سب لوگ نیچے اترتے ہیں ہمیں دکھایا جیتا ہے جو بول ہے وہ ٹیپے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کس کو پاس کرے گا اور کون باسکٹ کرنے والے کیونکہ اب بس تین سیکنڈ باقی رہتے ہیں باسکٹ کرنے کے لیے وہیں پہ جو مائوزومی ہوتا ہے وہ سوچ رہا تھا بھائی کون باسکٹ کرے گا کون باسکٹ کرے گا تب ہی اس کے نظر سے جو گرو کو ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور جو کرو کو ہوتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے وہیں پہ مائوزومی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تک کرو کو نے ایک بھی باسکٹ نہیں کیا کیا یہ انٹینشنلی تھا کہ کرو کو نے اپنے پاور کو سیو کر کے رکھا اس مومنٹ کے لیے تب ہی جو کرو کو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بال آ جاتا ہے اور اس کا ایک دم ویو کلیر ہوتا ہے کہ وہ ابھی باسکٹ کرے گا تب ہی بیچ میں آکاشی آ جاتا ہے اس کو رکنے کے لیے اور بولتا ہے کرو کو سب کچھ یہیں پہ ختم ہے تمہیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور وہیں پہ کرو کو بولتا ہے اور بال لے کے باسکٹ کرنے والا ہوتا ہے اور جو ٹائم ہوتا ہے وہ زیرو پوائنٹ کچھ سیکنڈ باقی رہتا اور وہ بڑی جلدی جلدی جا رہا ہوتا ہے اور ابھی بھی کاغمی کے ہاتھ میں بال ہوتا ہے جہاں پہ جو کاغمی ہوتا ہے وہ ایک دم چھوٹ سے چلا کے بال کو باسکٹ کر دیتا ہے اور جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایک زیکٹ تب ہی ختم ہوتا ہے جب اپنا کاغمی باسکٹ کر دیتا ہے وہیں پہ دوستہ پٹھا کے پھوٹنے لگتے ہیں کہ بھائی سیرین والے جیت گئے ہیں یہ وہ انٹرکپ اور جتنے بھی سیرین والے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ چیئر اپ کر رہے ہوتے ہیں چلا رہے ہوتے ہیں جوش میں اور بول رہے تھے آخر کار ہم لوگ جیت گئے سب کے آنکھوں سے آسوں نکل رہا ہوتا ہے دوسری طرف جو راکوزان والے ہوتے ہیں وہ لوگ شوق ہوتے ہیں بھائی یہ سب کیسے ہوگی ہم لوگ ہار کیسے گئے اور جو آکاشی ہوتے ہیں وہ اپنے انہوں نے سوچ رہ کر لو کہ ہاں اگلی بار ہم لوگ جیتنے والے ہیں تم لوگ نہیں اور کرو کو بولتا ہے ہاں کیوں نہیں ہم لوگ دوبارہ ضرور کھیلیں گے پھر ہمیں کچھ دن بعد کا سین دکھایا جہاں پھر جو کاغمی ہوتا ہے وہ اپنے کوٹ کے اندر آتا ہے اور سکول کے جہاں پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ آج ٹیپے کا فلائٹ ہے جو کی وہاں سے نکلنے والا ہے اور وہ تو وہ آس تھا میں تو بھولی گیا بھر اس نے یہ بھی بولا تھا کہ تم لوگ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں مجھے میں اپنے اب چلا جاؤں گا اور وہیں پہ ہمیں ائرپورٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ جو ٹیپے ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ بھائی سچ میں یہ لوگ نہیں آئے میرے کو چھوڑنے کے لیے اور ابھی جو ٹیپے وہ جا رہا ہے اپنی سرجری کروانے کے لیے تاکہ وہ اچھے ٹھیک ہو پا ہے اور واپس آسکے کھیلنے کے لیے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے جو کورکو ہوتا ہے وہ ایک بینج پر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کا دوست تھی ہے تب ہی سین کا دکھا ہمیں دکھا جاتا ہے جتنی بھی ٹیمز ہوتے ہیں سب کی ٹیم میں سے جو اپر کلاسمنٹ ہوتے وہ سارے کے سارے لیو کر چکے تھے ان کا گروپ اور سب ہی اس بات سے پرشان ہو رہا ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کون آئے گا ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے اور تب ہی ایک بندہ بتاتا ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ لوگ گئے تو کوئی اور نیا نہیں آرہا ہے ان کے بردرس آرے کھیلنے کے لیے جو پر کافی جاتا خوش ہوتی ہے اور ٹیلتے ٹیلتے جھومتے جھومتے آ رہی ہوتی ہے اور اس کا دوست بولتا ہے کہ جب سے آمی نے ٹیم میں واپس آیا پریکٹس کرنے کے لیے تب سے تم کافی جاتا خوش رہنے لگی ہو اور وہیں پہ جیسی وہ اندر جاتی اس کو پتا چلتا ہے کہ جو آمی نے وہ ابھی پر آیا نہیں ہے اور وہیں پہ جو کیپٹر ہوتا ہے وہ مومی کو بولتا ہے کہ تم وہی کر سکتی ہے جو ہمیشہ کرتی ہو اور تب ہی ہمیں آمی نے دکھا جاتا ہے جہاں پ کہ وہ اپنا فون نکال کے دیکھتے کہ اس کو ایک پیچر آیا ہے اور وہ دیکھتے کہ اس کی جو فیوریٹ میکزین ہوتی ہے اس کو مومبتی کے اوپر رکھا رہتا ہے اور وہ جلانے والا ہوتا ہے کوئی اور اس کا ڈر سے جلدی سے جلدی اپنا آمی نے کوٹ کے طرف آتا ہے اور بولتا ہے کہ تم لوگ کیا کریں میرا میکزین واپس دو اور وہیں پہ بولتا ہے جب تک تم کھیل ہو نہیں تب تک تمہیں ملے گا کیسے میکزین اور وہ بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے ویسے بھی دیکھنے سے اچھا تو کھی لی لوم ہے پھر آکشی ماہ زومی کے پاس جاتا ہے وہ ہی سیم جگہ پہ وہیں پہ وہ اس کو تھانکیو بولتا ہے اور بولتا ہے کہ جو بھی تم نے کیا اس کے لئے مجھے معاف کر دینا اور میں تمہیں تھانکیو بولنا چاہتا ہوں اور وہ بولتا ہے ہاں 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 پیسے بھی میرا جو لاسٹ ہی ایسا وہ کافی زیادہ بورنگ جانے والا تھا بڑ تھانکس تو یو مجھے اس بار کافی زیادہ مزا آیا ہے اور دوسری طرف جو سیرین والے ہوتے ہیں جو مطلب فرسٹیئر والے پلی بیٹھنے والے بچے ہیں سب کو اور زیادہ محنت کرنا ہے اور اگلی بار وہ آئیں گے کوٹ پہ کھیلنے کے لئے اور ان کو ہماری ٹیم کو اور آگے اوپر لے جانا ہے اور اگر تم لوگ نے وہ نہیں کیا نا تو تمہیں نکیڈ ہو کے سب کے سامنے گھومنا پڑے گا اور کاغمی بولتا ہے ارے یہ پھر سے کرنا پڑے گا کیا اور میں بولتا ہے ہاں جب جب نیا سیزن سٹارٹ ہوگا تب تک ہمیں یہ اوتھ لینا پڑے گا تاکہ ہم لوگ اور اچھے ترکی سے کھیل سکے وہ ڈیس یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ والا جب باسکٹ بول کا سیزیں یہیں پہ ختم ہو کے اب اس کی کوئی بھی ایپسوٹس آگے نہیں آنے والے دیکھو دوستو سٹارٹنگ سٹارٹنگ مجھے تو لگا تھا کہ بھائی میں اس سیز کو کمپلیٹ کر بھی پاؤں گا کہ نہیں اور میرا داوٹ تھا وہ کافی زیادہ کلیر ہو رہا تھا کیونکہ میں کافی زیادہ لیٹ ویڈیو پوشٹ کر رہا تھا اور سب کو پتا چل گیا تھا بھائی میرے سے تو یہ نہیں ہونے والا but thanks to you all that کہ تم لوگ نے میرا ساتھ دیا اور میں جب بھی لیٹ ویڈیو پوشٹ کرتا تھا پھر بھی میرے ویوز اتنے ہی آتے تھے جتنے آتے تھے پہلے but وہ زیادہ نہیں دوستو تین سو ویوز سے کیا ہی ہو جاتا ہے but on a serious note میں آپ لوگوں کو thanks کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ نے مجھے support کیا اور بولا کہ بھائی آپ جتنے بھی لیٹ ویڈیو لاؤ گے ہم لوگ ضرور دیکھیں گے اور سب سے surprising بات یہ تھی کہ بھائی میں نے دین مہینے بعد ویڈیو ڈالا season 3 پھر بھی آپ لوگ نے ویسی support کیا ویسی ویوز آ رہے تھے but میں چاہتا ہوں کہ آپ اس series کو اور زیادہ promote کرو کہ بھائی ہاں اپنے دوستوں کو share کرو کہ بھائی یہ دیکھ کافی جاتا ہے اچھی series ہے میں نے پورا explain کر کے رکھا ہوا اس کو یہ series کی playlist میں اپنے description میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ لوگ share کر دیں اپنے دوستوں کو please 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 اور دوستو میں بہت ہی جلد کوئی نیا anime start کروں گا اور اس کو اچھے سے explain کروں گا اور اس کو کوشش کروں گا جلد سے جلد complete کر دوں روکو 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 جتنے بھی ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان کو thanks کہنا چاہوں گا کہ بھائی میری بکواز اتنے دیر تک سننے کے لیے but آپ لوگ یہاں تک دیکھیں رہو تو آپ کو ایک میں good news دینا چاہوں گا اس چینوں میں میں اس چینل پر live آوں گا اور وہاں پر میں آپ کو ایک بہت بڑی good news دینا چاہوں گا کرکوس basketball کے بارے میں اور جس دن میں live آنے والا ہوں گا اس کی information میں آپ کو پہلی دے دوں گا community post کے تھو کہ بھائی کب کتے وجے کہا میں live آوں گا اور اسی دن میں آپ کو وہ news دوں گا کرکوس basketball کے بارے میں تو دوستو بس آج کے لیے اتنا ہی میں ملوں گا آپ کے ایک اور نائی کسی series میں اور وہاں پر جا کے ہم لوگ بات کرتے ہیں اور اس کو اچھے سے explain کیا جائے گا اب تک کے لیے sayonara bye bye